اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ خوب ایوریونس ڈوئنگ ویل آج کا فلوک جو ہے وہ میں صبح 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 سٹارٹ کر رہی ہوں آج سنی دن ہے مجھے سورج میں بہت زیادہ مزا رہا ہے کیونکہ گرمی اتنی نہیں ہے تھوڑی ٹھنڈ ہے اور سورج میں کھڑے ہوکے جب ٹھنڈ ہوتی ہے اور سورج میں آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے صبح کی بھائی بھی الگ ہوتی ہے بہت اب ہم ٹرائنگ تو فکسنگ مائی روٹین کیونکہ دن آج کل لمبے ہیں اور اگر آپ پورا دن سوتے رہیں تو پھر آپ سے زیادہ بے کوئی نہیں ہے یہ سمر کا کچھ ٹائم ہی ہے جب دن بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں اور آپ جہاں وہ سورج انجوئے کر سکتے ہیں دی ٹائم آپ انجوئے کر سکتے ہیں اس مچ از یو کین جو پاکستان میں سردیوں کی دھوپ ہوتی ہیں انجوئے کر سکتے ہیں اب میں اٹھے گئی ہوں تو میں اٹھے گئی ہوں یا پھر یہاں بیٹھ کے ہاتھ بریکفاسٹ کرتے ہیں کیونکہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے سورج میں صبح کے ٹائم اگر آپ تھوڑی سی سنلائٹ دیکھ لیں تو آپ کا پورا دن بہت اچھا جو انا وہ جاتا ہے پھر مجھے ہسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ سنلائٹ جو آپ کو انرجی دیتی ہے پوزیٹیو انرجی دیتی ہے تو اب میں یہاں پہ بیٹھ کے بریکفاسٹ کروں گی اور مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑا سا ٹائم یہاں سپنٹ کروں گی اس کے بعد ایل گو کے تیل لگایا رہا ہے اور میں نے ابھی میں کافی پسینے میں ہوں میں جا کے شاور لوں گی اور اس کے بعد دن سٹارٹ کروں گی اور دیکھتے ہیں آج کے دن کیسا جاتا ہے ایل گو کے دن سٹارٹ کروں گی کیونکہ میں گھر سے نہیں نکلے بکیس میں دیکھتے ہیں میرا اپارٹمنٹ بہت ہی گندہ ہوا تھا اس کو دیکھتے ہیں یہ وینڈوز میں نے ساف کی ہیں ابھی بھی مجھے لگ رہی مجھے لگتا کہ میں دوسری تیسری بار کروں گی تو یہ اور ساف ہو جائیں گی انیویس یہ جو دیکھتے ہیں یہ میں نے ابزرگ کیا ہے کہ پارٹس میں کرو تو بیسٹ رہتے ہیں چیزیں پہلے کر لو پھر اپنے روم کی کچھ چیزیں کر لو وینڈوز الگ سے کر لو مطلب چھوٹے چھوٹے پارٹس میں کر کے اپنی سفائی کرو تو وہ ایزی رہتی ہے انسٹیٹ آف کلیننگ اٹھ آل اٹھ وانس تو وہ تین چار دنوں سے تھوڑی تھوڑی کر کے میں کلین کری تھی اب کافی کلین بچ سٹل ابھی بھی کچھ چیزیں جو کلین ہونے والی ہیں تو یہ چیزیں ساتھ چلتی رہتی ہیں مجھے مجھے اگزما بہت زیادہ ہو رہا ہے اور مجھے اپنی آنکھوں پہ بھی دھوڑی سی درائنس فیل ہو رہی تھی تو شی ٹوڑ می کہ شیس ہیر ان آرلینڈ فور لاس ٹین ایرز بچی ٹوڑ می کہ جب وہ شروع میں آئی تھی تو شی ہیڑ آل دیس ایشویز فور وان یر اور اس کے بعد ایریتھنگ گٹ بیکٹو نورمل مطلب اس کی سکن درائی ہوتی تھی اس کی آئیس پہ بھی ایسی ہوتا تھا تو شی ٹوڑ می کہ وان یر تک یو بل سفر تو اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا سو اس چیز نے مجھے ہو دی کہ پرابلی that is why i'm having skin issues بائی دو بی میرا اگزما جو ہنا وہ کافی بہتر ہو گیا پر ایڈو کہ what triggers it because last night i was doing dishes اور میں برطن گلوپس پین کے دوتی ہوں پھر بھی یہ ٹرگر ہو گیا i don't know why اور کبھی کبھی بغیر کسی ریزن کی ہو جاتا ہے and if i stress just a little bit تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ trigger ہوتا ہے but anyways it's way better because i'm using this eczema cream i'll show you in today's vlog کے کونسی cream ہے it can maybe help someone who's suffering from the same problem but that cream is like a life saver اس کی وجہ سے میرا eczema بہت بہت ہے it still looks weird but جو اس کی بہت بہت ابھی سبح کے ٹائم کیم نہیں لگی میں رات کی لگائی بھی ہے but it's still way better اچھا اس کے لئے میں پاس گئی تھی i went to the doctor and he gave me steroids اور مجھے پرسنلی یہ لگتا کہ اس سے پہلے تھا کہ wasn't that bad اور honestly وہ میں صرف ایک بار یوز کی ہے بکز مجھے تھوڑا سا تھا کہ you know i shouldn't be using steroids بکز وہ بہت سادہ سٹرونگ ہوتے ہیں پھر بھی میں نے ایک آتھ بار یوز کی اور اس کی واجہ سے سٹرونگ 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 اگر سٹرونگ سٹرونگ اگر آپ کی کنیشن سٹرونگ سٹرونگ اس کے بعد یہ پہلے سٹرونگ ہوتے پہلے بکز 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 سے مجھے بڑھ بیٹھ دوب میں دوب 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 کرتے ہیں اور اس کے باعت سٹرونگ کریں گے یہ لمن وارٹر جو ایک پھر میں ہم میں یہی پانی پیتے ہیں دو دن پرانا ہے پرانا ہے لما پیس سٹرونگ میری پانی نہیں پانی جب نہیں پھر سے ایک سور میری لیمانورو جا ٹھیک احتفالوجین مت chilس ہوگی لیمانورو جنالی پانی بیا ہے لیمانورو ہمارا تعالی ہے لیمانورو جانفی ہے پیوش ٹھیک رہ کیونکہ اس سے پانی کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جاتا ہے اور اس سے جو ہے آپ کی ڈی ہائیڈریشن بھی نہیں ہوتی تو that is best for hydration. I always recommend this to everyone and I think I've میں نے پہلے بھی یہ بہت بار دکھایا ہے اپنے vlog میں so اب یہ میں نے یہیں رکھ دیا پکا اور اب ہمیں عادت ہوتی جاری ہم یہی پانی پیتے ہیں especially جب آپ صبح اٹھے تو ایک یا دو گلا سے پانی پیئے ہیں so it's so good for you جانی کیوں مجھے نید آ رہی ہے نید اتنی زیادہ پوری نہیں ہوئی تھی I was feeling sleepy اور اب مجھے پھر سے نید آ رہی ہے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ you're just being lazy اور اب آپ نید پہ نام لگا دے because obviously I slept 7 hours which I think is enough پھر بھی پتہ نہیں کیوں نید آ رہی ہے I don't know if I'm just being lazy یا مجھے واقعی نید آ رہی ہے so that was the thing I was talking about کہ میری آنکھوں کیوں پر بھی رینس ہو رہی ہے so I thought that probably this is eczema 2 so honestly مجھے ابھی جو ہے وہ figure out کرنا ہے کہ what's happening with my body یہ actually ہو کیوں رہا ہے یہ مجھے جو ہے I cannot self-diagnose it unless doctor جو ہے وہ نہ بتائے so I will be going to doctor soon اور hopefully I will take opinions of multiple doctors because honestly I'm someone جس کو ایک doctor پر trust me ہوتا like if there's a condition I want multiple opinions from multiple doctors تو ہی میں کسی چیز کا وہ کر سکتے ہو تو ہی I can move forward so let's see I'll go to the doctor soon انشاءاللہ so but I'm hoping کہ یہ temporary ہی ہو as my friend told me اور یہ تو مجھے کہیں سالوں سے ہے but it just got worse you know it was in two fingers and it came to the third finger then fourth one and then it came to my second hand after the birth of my baby so I don't know what it is but according to my research it's eczema but honestly اس کے بعد میں نے اندازہ لگا ہے کہ you know your biggest blessing is your health like no matter what you have in your life unless you don't feel healthy and you don't have your health so you have nothing so yeah your biggest blessing and your biggest asset is your health yhst what how 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 what how آہ 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 اور یہاں پر لکھا تھا کہ بہت اچھا ڈسکانٹ ہے مجھے ٹھڑڑہ پر ل Kylie روٹ کھا ہے ایسے دنے مجھےuns پر جی سکتے ہیں مجھے ڈسک آپ فلکا ہے گا گا مجھے تو جو چاہتا گئی ہاں جائے با وہاں تو ہمیشنے کے لئے جائے 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 تم شرحانوں للمانات میں جائے بھی قائم ریمبوز اب میں گھر واپس آگئی ہوں اور آج اتنا بورا میرا حال ہوا کہ بس ہوا یہ کہ بارش ہو رہی تھی اور میں نے اپنی امبریلا نکالی میں نے اپنی امبریلا نکالی تو پھر ہوا یہ کہ میں نے اپنی بارش ہو رہی تھی تو میں نے امبریلا جو ہے وہ نکالی اور میری بیٹی کا سٹرولر اس پہ بھی پلاسٹک کور ہوتا ہے جو یہاں پہ سٹرولر کے ساتھ روزہfocused ہے تو میں نے لگا دیا اچھا جäm میں نے لگا دیا تو تھوڑی دیر کے بعد میں چلتی رہی پارش میں تو اس کے بعد پارش ختم ہو گئی جو میں نے ریمبو دیکھا اچھا جی مجھے ریالیز ہو کہ پارش ختم ہو گئی تو میں نے کہا یہ عجیب سا لگ رہا گا کہ مہا ہے تو میں نے اپنی امبریلا بن کر کے رکھ دی سٹرولر میں رکھ لی اپنا سٹرولر سے پلاسٹک پ pawشیٹ جو میں نے سٹرولر پہ تھی پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں تھوڑی آگے چلی اور گھر ابھی آنے ہی والا تھا بلکل تھوڑی سی واغ تھی تو پھر سے بارش پاک ہو اب یہ بارش جائے نا بلکل ہلکی ہو رہی تھی تو میں نے ایکسپیکٹیا ہے گھر پاس ہی ہے تو میں ابھی چلتی رہتی ہوں تو جب بلکل گھر پاس آ جائے گا گھر پاس ہی ہے تو ابھی چلتی رہتی ہوں خیر ہے تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گی اور آل آفر سڈن اتنی تیز بارش روئی بیچاری میری پچی نے شکر اس نو سوٹ پیناوا تھا تو ساری بارش کی ویدر سے میری بیٹی بھی لی ہوگی اور پچی وہ سلیپنگ شی ہیڈ نو آئیڈیا تو نہیں بتا لگا اور مجھے اتنا غصہ آیا میں نے کہا یار میں نے پورا رستہ جو ہے وہ امبریلہ میرے میں نے اپنے ہاتھوں میں رکھی اور سٹولر پر بھی انہیں پلاسٹک کبھر لگایا تب بارش خلقی ہلکی ہوگی اور جب ختم ہوگئی اور جب میں نے اتار گیا تو پھر یہ تیز بارش ہوگی آج یہ لیٹری بہت ہی غصہ آیا اور ای ٹھنک یہاں کا ویدر جوڑا وہ ایٹس کاؤنگ میرے دفرن ٹائنڈ ایلرژیز کیا بڑھی ایک بتائم پاکonstر پر ب nem ٹکا صاف کے در بہت ہ ہے ٹھنک Lukifi تو پھر واقچیک ٹھ season اس کا تکہ material ہے ٹھیک پولی ہنی تکہ ری backs اللہ ہلا ہرت مجرد غصہ یا ڈبلن کے موسم پر so yeah so yeah this was my story today assalamu alaikum تو یہ جو ہے دوسرا دوسرا دن میں ویڈا کر رہی ہوں اور میں نے سوچھا پہلے میں اپنی کیم دکھا دوں یہ ہے ایک زوا والی کیم اپیڈرم جو میں یوز کر رہی ہوں and honestly it's a life saver اب the thing with this cream is کہ یہ بہت اچھا symptoms تو fix کرتی ہے but جو بھی یہ کرتی ہے that's temporary اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب symptoms میرے ٹھیک ہو جاتے ہیں symptoms میرے ٹھیک ہو جاتے ہیں پر جو کچھ بھی ہوتا ہے temporary ہوتا ہے so ابھی میں صبح ہوتی ہوں میں نے کیم نہیں لگائی تو یہ دیکھیں کیسا ہوا ہے ہاتھ اب میں اس پہ کیم لگاؤں گی تو بلکل soft ہو جائیں گی hands بلکل ٹھیک ہو جائیں گے for the time being تو دن میں کم سے کم twice or thrice مجھے یہ لگانی پڑتی ہے اگر میں بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے hands نہیں use کری اگر میں بار بار wash کری ہوں یا وہ کری ہوں جو کہ مجھے obviously کرنے پڑتے ہیں because i have a baby with me اس کے کام کرنے گھر کے کاموں میں تو وہ پھر مجھے بار بار لگانی پڑتی ہے but کل میں نے اگزما کے بارے میں ویڈیوز دیکھی search کی youtube پہ اور اس میں پتہ لگا کہ اس میں نے کافی knowledge وغیدہ کیا تو کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ورکل salads اور اپنی clean diet کرو اور اپنی diet میں canned food چھوڑ دیں sugar cut down کر دیں اور جتنا آپ fruits vegetables کی طرف جائیں گے اتنا جائے clear ہو جائے جس for the time being اور اس کے بعد آستا آستا you can get back to the normal diet تو that's the hardest thing جو مجھے کرنی پڑے گی لیکن اپنی سہت کے لئے کرنا پڑے گا اس کے علاوہ جو میں نے ویڈیوز دیکھی اس سے مجھے پتہ چلا کہ اس کو ڈرائی نہیں ہونے دینا اس کو بار بار مویسٹرائز کرنا ہے جتنا میں کر سکوں because obviously یہاں پہ جو ہے وہ ویڈیوز درائی ہے اس کی وجہ سے یہ زیادہ ہو رہا ہے اور یہ بڑھ سکتا ہے تو اس کو مویسٹرائز رکھنا ہے اور اس کے لئے i think this is the best cream کیونکہ یہ جو ہے اس میں کوئی فرگرنس نہیں ہے ہاں کوئی فرگرنس نہیں ہے ایسا لسی ہے ایگزما کے لئے dry skin clay suitable for all ages it's even recommended to use in babies emollient ہے moisturize کتا ہے skin کو even کہ i searched its active ingredient there was اس میں جو ہے i think but this cream is really really good for my eczema کافی حد تک جو ہے اس سے ٹھیک رہتا ہے اگر trigger نہ کرے تو آج breakfast میں i had peanut butter toast with banana اور اس پہ میں نے honey اور cinnamon powder ڈالا تھا تو ابھی تک تو الحمدللہ i'm fine میں نے omelette نہیں کھایا اور نائی میں کھاؤں گی اور اس کے علاوہ میں آستہ کوشش کروں گی کہ میں salads اور fruits زیادہ consume کروں کیونکہ کچھ حرصہ کرنا پڑے گا بڑھتا جائے گا مجھے لگتا ہے تو اس لئے i have to control my ڈائیٹ اور کبھی کبھی جو میں پانی میں بہت زیادہ ہاتھ ڈالتی ہوں تو اس سے بھی ہو جاتا ہے اور سٹریس سے کیونکہ کبھی کبھی میں آپ کو بہت زیادہ انزائیٹی بھی ہو جاتی کبھی ویسے ہی کسی بھی جو میں ڈائیٹ فکس کروں گی بہت ہائی چیزیں کھاتی ہوں دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کو ایٹنگ ڈسورڈر ہوتا ہے انہیں اگزما ہوتا ہے اور ہی ایٹنگ ڈسورڈر اور ہونیسلی یہ ستارت ہی تب ہوا تھا تھا جو جن لوگوں کو ایٹنگ ڈسورڈر ہوتا ہے جو ستارت ہوتا ہے ہوتا ہے ایٹنگ کیوں چیزیں میں کچھ دیکھی ہیں جو چیز میں کر سکتی ہوتا مجھے کرنے چاہیے اور نمبر ایک ایک یہ کہ i will try to eat more fruits اور more vegetables نہ میں vegetables کھاتی ہوں نہ میں اتنے fruits کھاتی ہوں شوق سے تو i need to do that i need to detoxify my body اور شاید مجھے ڈیری سے بھی دور رہنا پڑے گا اندوں سے بھی دور رہنا پڑے گا probably net سے بھی دور رہنا پڑے گا so what i'm gonna do is اب میں جو بھی کھاؤں گی وہ میں write down کر دیا کروں گی یہی میں کھا رہی ہوں تاکہ مجھے triggering factor پہتا جیسے میں نے eggs کا نوٹس کیا کہ ایگز چھوڑنے کی وجہ سے مجھے فرق پڑتا ہے so اسی طرح مجھے باقی چیزوں کا بھی pattern بنانا پڑے گا کہ کون کون سی چیز میں کھا سکتی ہوں کون سی نہیں کھا سکتی and then i'll stick to it so hopefully it will manage this also جو ایگزما ہوتا ہے اس کا کوئی treatment نہیں ہوتا there's no cure for ایگزما you can just prevent it اور آپ بہت سے لوگوں کی میں ویڈیوز دیکھ رہی تھی they told کہ they self healed themselves by fixing their diet and stuff and not everything will work for everyone so ہر انسان کی body different ہے اس کی triggering factors different ہے so you have to figure out yourself کی کون سی چیز کو trigger کر رہی ہے اور کہاں پہ آپ جو ہے وہ چیز fix کر سکتے ہو to stay away from eczema so انشاءاللہ hopefully i'll do that but جیسے کہ leaving eggs made a huge difference so اس سے مجھے ایک تھوڑی motivation ملی کہ if leaving eggs can make this much difference then you know maybe there's something else in my diet which which is triggering this اور وہ چھونے سے وہ ٹھیک ہو جگا so let's see where it goes hopefully i will recover from this soon but یہ جو میرا ہاتھ ہے یہاں پہ ان دو فنگرز ہی گے سٹارٹ گوا تھا and i used to and by the way بہت سالوں پہلے اور میں اس کو بہت زیادہ scratch کرتی تھی تو اسی لئے یہ بہت بچارہ ہوریبل لگتی ہے یہ فنگرز یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ don't scratch it اگر آپ کو ہوتی بھی ہے itching ہوتی ہے don't scratch it کیونکہ جتنا scratch کروکے اتنا ہی آپ کا ورسن ہو جاگا so now i know that so now i'll take care let's hope i'll get better so آج ہے tuesday اور آج اور آج میں نے بہت ہی لیزی گزارہ کیونکہ میں نے اگزبان کی وجہ سے اپنا روٹین تھوڑی سی کھانے بھی نے کی چینج کی اور ہنسٹی مجھے سپیل ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے i'm feeling very لیزی اور کیونکہ آم اینیویز جب آپ کسی بھی چیز میں کھانے پینے کی چیزوں میں بھی تھوڑی سی روٹین چینج کرتا ہے تو it makes you feel really lazy by the way ابھی i'm very very messy اور میں آج تقریبا صرف rest کی ہے تو کچھ دین سے ہوتا ہی جس میں آپ صرف rest کرتے ہیں بہت lazy تھی میں آج by the way میں لنج کے ساتھ ہی میں نے جاری کر لی تھی چکن تھائس کو میں نے میرینیٹ کر کے رکھا ہے کیونکہ کل ہم لکھا تھے پروش پنس لکھا تھے اور ان کے برگرز بہت اچھے بنتے ہیں تو میں لگ میری اگزما کے لئے جتنا میں یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ ہوں جتنے بھی فوڈز انفلیمیشن کوز کرتے ہیں جس جنگ فوڈ بھی ہے جس بھی جس بھی فوڈز ہوتے ہیں جس سب انفلیمیشن کارتے ہیں جس نوٹ فور می میں نے چائے بھی 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 چائے بھی مجھ چائے بناتی ہوں اس کے بعد آل گو آؤٹ فور اوک یا ایکسرسائز ڈینر کی تیاری ہے یہ میں دینر کے ٹائم پہ ہی اب کروں گی بناؤں گی اور آر 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 ہندوwhich ہمیں ایک سفل بات کافی ہے ہمیں ایک سفل بات کافی ہے سفل بات کافی ہے اور ہمارے سے بات کافی ہے یہاں کافی نہیں خوبی ہے یہاں ہے ایساں ہے نہیں مجھے اس لئے ایساں ایساں ہے ایساں ہے ایساں ہے ایساں ایساں تو میں گھر کے پاس نکلی تھی واک کرنے کے لئے پھر میں تھوڑا دور والے پارک میں آگئی جب بھی میں واک کرتی ہوں تو مجھے بہت لمبی واک چاہیے ہوتی ہے پھر میں واک کافی دیت کر کے پھر جاتی ہوں گھر تو گھر کے پاس اللہ جو پارک ہے وہاں پہ جس نے باہر کھیلنا ہے تو اس تک کے لئے ٹھیک ہے وہاں پہ اتنی زیادہ واک آپ نہیں کر سکتے تو میں تھوڑا سا دور نکل آئی ہوں جو تھوڑا سا دور ہے اتنا دور بھی نہیں ہے پھر یہ تھوڑا بڑا پارک ہے یہاں پہ اچھی خاصی واک ہو جاتی ہے تو میں نے کہا چلو سنسیٹ واک ہو جائے گی اور جب بھی میں واہر نکلتی ہوں اور میں تھوڑی فریشر لیتی ہوں اور تھوڑا سا نیچر میں ٹائم سپنٹ کرتی ہوں تھوڑی سی گرینری دیکھتی ہوں تو میں کتنا اچھا فیل کرتی ہوں جوڑا سکھ بھی کیونکہ می سکین ہے تو دی اور می نے کے بھی نہیں لگایا اور اپنے بھی میں بھی نہیں ہوں اور انسیلی کبھی کبھی جب میں تلوتر میں کے بھی نیچر میں اور ہر سکونٹ ٹائم دارتی ہوں مجھے کبھی کبھی مری آنکھوں میں آنسو آجاتا ہے گسی آہ سکھکوڑ وچی اللہ تعالی کہ کہ کا موض sociیلی دید کیونکہ I don't know میں جبھی میں جبھی پرکس میں اور ایسی جگہ پر جاتی ہوں جہاں پر گرین ری اور سکون ہو تو مجھے I feel so close to Allah and you know I start feeling emotional it makes me very emotional because I feel so grateful and even everything is going wrong in my life when I spend time in nature I feel so good so I think there's a connection you know جو آپ nature میں time spent kateیں there is a connection I don't know if I'm making sense but there is some connection between nature and your connection to Allah because the closer you get to nature the closer you feel yourself to to God because Allah t'Allah نے تو سب کچھ بنایا تو probably that's why تو yes I don't know if that makes sense but میں کچھ بھی بولتی رہتی ہوں in my vlogs so never mind تو اب میں گھر واپس آگی ہوں اور اور میں برگر بنانا سٹارٹ کر رہی ہوں تو سب سے پہلے میں نے کہہ کی ہے یہ میں نے دودھ میں تھوڑے سے سپائسز آٹ کر لی ہیں سپائسز اپنی مرضی کے میں میں نے اس میں پیپریکا پاودر کارلک پاودر چکن پاودر اوریگانو تھوڑا سا ایڈ کیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک پریٹ میں میں نے جو ہے وہ لے لیا ہے پلار اور چکن جو ہے وہ میرا یہ صبح کا میری نیٹڈ تھا ٹھیک ہے تو اب یہ کریں گے کہ اس پہ اس کو پہلے ملک میں ڈپ کریں گے اور تھوڑا سا تھوڑا سا نمک ہوں گی جس پہ کریں گے سا یہ میں نے گلاب سٹھانی ہے سا ہوں گے چکن ہوں گی چکن تھائی سب سے پہلے میں اس کو فلاور میں کر رہی ہوں اس پہ فلاور لگا رہی ہوں اس طرح ٹھیک ہے بہتا میں زنگر برگر بنا رہی ہوں اس پہ فلاور لگا لیا ٹھیک ہے اور نا ہم 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 ملک مکسٹر اس میں ڈپ کر کے آپ اس کو نکال کے پھر سے فلاور میں ڈال دیا ٹھیک ہے پھر سے آپ نے اس کو فلاور میں کوٹ کیا اس طرح اس طرح اور یہ دو تین بار کرنا ہے پھر سے ہم میں پھر سے سو ملک ملک برگر اس جب ہم سو برثا لیٹس یہ چیز میں نے نکال لیا اور ہم لکی لی کولسلو سو برز کے ساتھ باہت اچھا لگے گا برز کے ساتھ اس کے لابا اوون میں میں فرائز کری ہوں سو رہی سو موسیقی 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 موسیقی